اگلی رات جب وہ گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر تھکن تھی امامہ کو حوصلہ ہوا کھانے کی ٹیبل پر امامہ کے پوچھنے پر اس نے اس سے پوچھا کیا بہت نقصان ہوا تو سکول بند ہو گیا ایک اور امکانہ سوال بھی کر دیا نہیں گاؤں کے چند گھر فوری طور پر خالی کروائیں اور قرائے پر لے کر سکول کے مختلف بلوکس کو شفٹ کر دیا ہے ابھی کچھ دنوں میں سمر پرے کار جائے گی تو بچوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا اور پولیس نے کیا کہا ادھر ادھر کے سوالوں کے بعد امامہ نے بلاخر وہ سوال کیا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا ابھی تفتیش شروع ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سالار نے گول مول سی بات کی تھی اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ دو دن اسلام آباد میں وہ اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے مشتبہ افراد میں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دپاؤ کا سامنا کرتا رہا تھا اب کیا ہوگا تیسرا امکانہ سوال تھا سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا اور بس جواب اتنا ہی سادہ تھا اور فنڈز وہ کہاں سے آئیں گے یہ پہلا سمجھدار رانس سوال تھا فنڈز ہیں اسکول کے اس کو استعمال کریں گے کچھ انویسٹمنٹ کی ہے میں وہاں سے رقم نکلواؤں گا وہ اسلام آباد کا پلوٹ بیچ دوں گا فوری طور پر تو تھوڑا بہت کر لوں گا پلوٹس کیوں وہ بری طرح بڑھ گی تھی امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھا وہ پلوٹس نہیں پلوٹ کہہ رہا تھا اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی بعد میں لے لوں گا ابھی تو مجھے اس میں سے نکلنا ہے نا تم وہ حق مہر کی رقم لے لو آٹھ دس لاکھ کے قریب ویڈنگ پر ملنے والے گفت کی رقم بھی ہوگی اور اتنے ہی میرے اکاؤنٹ میں پہلے سے بھی ہوں گے پچاس ساٹھ لاکھ تو یہ ہوئی جائے گا سالار نے اس کی بات کاٹی یہ میں کبھی نہیں کروں گا قرض لے لو مجھ سے بعد میں دے دینا نو اس کا انداز حتمی تھا میرے پاس بیکار پڑے ہیں سالار تمہارے کام آئیں گے تو اس نے پھر امامہ کی بات کاٹی میں نے کہا نا اس نے اس بار ترشی سے کہا میرے پیسے اور تمہارے پیسے میں کوئی فرق ہے کیا ہاں ہے اس نے اسی انداز میں کہا وہ حق مہر اور شادی پر گفت میں ملنے والی رقم میں کیسے لے لو تم سے میں بے شرم ہو سکتا ہوں لیکن بے غیرت نہیں اب تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو سالار نے اس کی بات کاٹی کون جذباتی ہو رہا ہے کم از کم میں تو نہیں ہو رہا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی میں تمہیں گرز دے رہی ہوں سالار بہت شکریہ مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے گرز لینا وہاں تو بڑے دوست ہیں میرے پاس دوستوں سے گرز لوگے بیوی سے نہیں نہیں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سالار ایموشنلی کرو فنینشلی کرو وہ اسے دیکھتی رہ گئی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح قائل کرے اور اگر یہ رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو اسے بلاخر ایک خیال آیا ضرور کرو اس ملک میں بہت سارے خیراتی ادارے ہیں تمہارا پیسہ ہے چاہے آگ لگا دو لیکن میں یا میرا ادارہ نہیں لے گا اس نے حتمی انداز میں کہا تم مجھے کچھ ڈونیٹ نہیں کرنے دو گے ضرور کرنا لیکن مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا وہ بے حد اپسٹ اسے جاتا دیکھ رہی تھی اس کے لیے وہ پلوٹس اس کے گھر کی پہلی دو اینٹے تھی اور یہی چیز اس کے لیے تکلیف دا تھی اور وہ احساس جرم میں تھا جو وہ اس سارے معاملے میں اپنی فیملی کے انوال ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں اس رقم سے جیسے اس نقصان کی تلافی کرنا چاہتی تھی لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ سالار نے اس کی سوچ کو پہلے سے پڑھ لیا تھا وہ جانتا تھا کہ امامہ یہ کوشش کیوں کر رہی ہے جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں نہ ہی میری کوئی انوالمنٹ ہے اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب اببو نے کیا ہے میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا وسیم نے حاشم کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی امامہ قائل نہیں ہوئی وہ سالار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی وسیم کے سامنے نہیں یہ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی باپ کا ہاتھ تھا اببو سے کہنا یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا سالار کو کیا نقصان ہوگا یا مجھے کیا نقصان ہوگا ایک سکولی جلا ہے نا پھر بن جائے گا ان سے کہنا وہ کچھ بھی کرنے ہم کو فرق نہیں پڑے گا میں اببو سے یہ سب نہیں کہہ سکتا میں بہت بزدل ہوں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا میں بہت دفعہ شش پینچ کا شکار بھی ہوا اور شک شعبہ کا بھی بہت دفعہ دل چاہتا تھا زندگی کے اس غبار کو میں بھی ختم کرلوں جس سے میری بنائی دھنڈلائی ہوئی ہے لیکن میں بہت بزدل ہوں تمہاری طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا اب آجاؤ امامہ کو خود احساس نہیں ہوا اس نے یہ بات کیوں اس سے کہی وسیم نے اس سے نظریں نہیں ملائی پھر سر ہلاتے ہوئے کہا اب تو بہت مشکل ہے جب اکیلا تھا تب کچھ نہ کر سکا اب تو بیوی بچے ہیں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں میں اور سالار کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں اور تمہاری فیملی کو ایک بار کوشش تو کرو امامہ بھول گئی تھی اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بولایا تھا اور کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی انسان بہت خود غرض اور بے شرم ہوتا ہے امامہ جو ضرورت ہوتی ہے نا یہ صحیح اور غلط کی سب تمیز ختم کر دیتی ہے کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلی ترجی بنا سکتا مگر مذہب پہلی ترجی نہیں ہے میری وسیم نے گہرا سانس لیا تھا جیسے کوئی رنج تھا جس نے بگولہ بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے تمہاری قربانی بہت بڑی ہے تم جانتے پوچھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پر لے جاؤ گے کیونکہ تم میں صرف جرت نہیں ہے سچ کو سچ اور چھوٹ کو چھوٹ کہنے کی وہ اب بھائی کو چیلنج کر رہی تھی وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا جیسے بے قرار تھا تم مجھے بہت بڑی ازمائش میں ڈالنا چاہتی ہو ازمائش سے بچانا چاہتی ہوں ازمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی میں صرف اسی لیے تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا وہ کہتے ہوئے اس کے رکنے کے باوجود اپارٹمنٹ سے نکل گیا وسیم کو پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر اسے جیسے پچتا ہوا تھا وہ وسیم سے تعلق توڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا امامہ نے اس رات کھانے پر سالار سے کہا ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سالار نے اسے تسلیت دیتے ہوئے کہا نہیں وہ ناراض ہے اس بار سالار چونکا وہ کیوں ناراض ہوگا امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی ساری گفتگو سنا دی سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی بالغ آدمی ہے وہ بزنس کر رہا ہے بیوی بچوں والا ہے اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں تم لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس مت کرو سالار نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا بات اس نے صحیح کہی تھی امامہ نے جیسے اپنا دفاع کیا اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری کال نہیں اٹھا رہا تھا تم انتظار کرو جب اس کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا خود ہی تمہیں کال کر لے گا سالار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا وہ اسی طرح بیٹھی رہی اب کیا ہوا سالار نے سالات کھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے وہ گمراہی کی اس دلدل سے نکل آئے سالار نے ایک لمحہ رکھ کر اسے دیکھا اور پھر بڑی سنجیدگی سے کہا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ اس کی زندگی اس کا فیصلہ ہے تم اپنی خواہش اس پر لاغون نہیں کر سکتی اور تم دوبارہ کبھی اس سے اس مسئلے پر ہر بات نہیں کروگی اور نہ ہی سکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کو لیے اسے بلاؤگی میں اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتا ہوں وہ کہہ کر کھانی کی ٹیبل سے اٹھ گیا امامہ نے اسی طرح پلیٹ لیے بیٹھی رہی اسکول کی بلڈنگ کے اس ٹیکچر کو واقعی نقصان پہنچا تھا یہ سالار کے لیے حال یا زندگی کا سب سے بڑا مالیاتی نقصان تھا مختلف کیمیکل سے انتہائی مہارت کے ساتھ امارت کے مختلف حصوں میں آگ لگائی گئی تھی یہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا اگر مقصد سالار کو نقصان پہنچانا تھا تو وہ اسے بے حد نقصان ہوا تھا اگر مقصد اسے چونٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانی جیسا تھا وہ دھورا ہوا تھا لیکن موں کے بل نہیں گرا تھا اسے چھوڑ دو سالار وہ دوسرے ویکنڈ پر اسلام آباد میں تھے اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھی تمہیں شادی کا شوق تھا اب پورا ہو گیا آپ چھوڑ دو اسے آپ کو اندازہ نہیں آپ کتنا تکلیف پوچھا رہی ہیں مجھے مجھے جب آپ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں سالار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا ہے ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا اس نے پھر ماں کی بات کٹی تم اکل کے اندھے ہو سکتے ہو ہم نہیں اور کون ہے دشمن تمہارا امامہ کی فیملی کے سیوا تیبہ برہم تھی اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے نہیں سمجھتا اور نہ ہی سمجھوں گا میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا آج بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا امامہ کو تلاک نہیں دوں گا آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں اس ایشو پہ مجھے نا آج اور نا دوبارہ کبھی بات نہیں کرنی ہے تیبہ کچھ بول نہ سکی وہ آدھے گھنٹے بعد وہاں بیٹھا رہا پھر واپس بیڈ روم میں آ گیا امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کام کرنے لگا اسے عجیب سا احساس ہوا تھا وہ جس چینل کو دیکھ رہی تھی اس پر مسلسل استحار چل رہے تھے اور وہ انہیں بڑی یکسوئی سے دیکھ رہی تھی سالار نے وقتاً فوقتاً دو تین مرتبہ اس کو اور ٹی وی کو دیکھا اس نے دس منٹ کے دوران ایک بار بھی اسے چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی سالار نے اس کے ہاتھ سے ریموڈ لے کر ٹی وی آف کر دیا تم نے میری اور ممی کی باتیں سنیے کیا وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی وہ جن یا جادوگر نہیں تھا شیطان تھا اور اگر اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھوٹ بولا بکار تھا اس نے کرتن سیدھی کر لی ہاں چائے بنانے گئی تھی میں اور آپ دونوں باتیں کر رہے تھے میں نے کچن میں سنا سب وہ اسے یہ نہ بتا سکی کہ تیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی تھی تم جب یہاں آتے ہو تو وہ یہ کہتی ہیں تم سے ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سالار سے پوچھا جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا نہیں ہر بار نہیں کہتی کبھی کبھی وہ آور ری ایکٹ کر جاتی ہیں اس نے ہموار لہجے میں کہا میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی اس نے ایک دم کہا لیکن میں تو آؤں گا اور میں آؤں گا تو تمہیں بھی آنا پڑے گا الفاظ سیدھے تھے لہجہ نہیں تم اپنی ممی کے سائیڈ لے رہے ہو ہاں جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائیڈ لی تھی وہ اس کے جواب پر چند لمحے کچھ بول نہ سکی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا خاموشی کا ایک اور لمبا وقت آیا پھر سالار نے کہا زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیت کی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی کم از کم یہ زمانت میں تمہیں دیتا ہوں وہ پھر بھی خاموش رہی تھی کچھ بولو کیا بولو جب تم خاموش ہوتی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ سنجیتا تھا مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں کہ اس بات کو کیسے استعمال کروں گی میرے خلاف کبھی اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک آخری لفظ کا اضافہ کیا وہ اسے دیکھتی رہی لیکن خاموش تھی سالار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تم میری بیوی ہو امامہ وہ میری ماں ہے میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں انہیں نہیں وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہے اور ماں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہے جب تم ماں بنو گی تو تم بھی اسی طرح ری ایکٹ کرنے لگو گی انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا مجھ سے کہا ہے میں نے اگنور کر دیا جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا ہے اسے تم سریسلی لوگی تو یہ ہماکت ہوگی وہ اسے سمجھا رہا تھا وہ خاموشی سے سنتی رہی جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب سے شادی ہوئی ہے یہی سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی تمہارے لیے ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں سالار نے اس کی بات کارٹی شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈشپ کرتے ہیں شادی نہیں ہم دونوں کا ماضی حال مستقبل جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک ساتھ ہی ہے اب اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ توقع کر رہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پرائز بونڈ نکلے گا یا پھر کوئی بونس ملے گا یا پرموشن ہوگی تو سوری مجھے ایسی توقعات نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے وقت ہو رہا ہے میرے لیے لیکن غیر متوقع نہیں میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں کتنا سنسیر ہوں وہ وقت بتا سکتا ہے اس لیے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو یہ چائے تھنڈی ہو گئی ہے جاؤ دوبارہ چائے بنا لاؤ پیتے ہیں وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امن آنے لگی تھی اس کی ضرورت نہیں ہے امامہ سالار نے اس کے چہرے پر فسلتے آنسوں کو دیکھتے ہوئے اس سے نرمی سے کہا وہ سر ہیلاتے ہوئے اپنی ناک رگڑتی ہوئی اٹھ گئی سالار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تھا یہ امامان نہیں جانتے تھی سکول کی دوبارہ تعمیر کیسے شروع ہوئی تھی اسے یہ بھی نہیں پتا تھا سالار پہلے سے زیادہ مصروف تھا اور اس کی زندگی میں آنے والا طوفان کسی تباہی کے بغیر گزر گیا تھا مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سالار نے دو ٹوکن کار کرتے ہوئے کہا لیکن مجھے ہے امامہ اسرار کر رہی تھی یہ سب چھوٹ ہوتا ہے سالار نے اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کی کوئی بات نہیں ایک بار دکھانے سے کیا ہوگا اس کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی تھی تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو سالار اسے پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا جو اس فائف سٹار ہوتل کی لوبی میں تھا جہاں وہ کھانا کھانے آئے تھے ویری فنی اس نے مزاک اڑایا تھا اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کیوں تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا سالار نے مسکروا کر اسے جتایا اسی لئے تو کہتی ہوں پامسٹ کے پاس چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں امامہ کا اسرار بڑھا تھا دیکھو ہمارا آج ٹھیک ہے کافی ہے تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے وہ اب بھی رضا مند نہیں تھا مجھے ہے کل کا مسئلہ وہ کچھ جھلا کر بولی کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں پامسٹ کو تمہیں پتہ ہیں میرے کولیکس کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا بابی کی بھی کتنی کزنز آئیں تھی اس کے پاس امامہ اب اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی بابی آئیں تھی ان کے پاس سالار نے جوابا پوچھا تھا نہیں وہ اٹکی تو تو یہ کہ ان کو انٹریسٹ نہیں لیکن مجھے تو ہے اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی وہ یک دم سنجیدہ ہو گئی تھی کہ اس دن سالار نے جیسے ٹالا ابھی وہ پہ اختیار ہنسا اور اس نے جیسے ہاتھیار ڈال کر کہا پامسٹ کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی ہماکت ہے اور میں تم سے ایسی ہماکت کی توقع نہیں رکھتا تھا لیکن آپ تم زید کر رہی ہو تو ٹھیک ہے تم دکھا لو ہاتھ تم نہیں دکھاؤگے اس کے ساتھ لاپی کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا نہیں سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا چلو کوئی بات نہیں خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے تو جو کچھ میرے بارے میں پامسٹ بتائے گا وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہوگا امامہ اسے چھیڑ رہی تھی مثلاً سالار نے بھویں اچھکاتے ہوئے پوچھا مثلاً اچھی خوشگار ازواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی ہوگی ضروری نہیں ہے وہ اسے اب تنگ کرنے لگا ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ تو مجھے کیا میری تو اچھی گزر دی ہوگی امامہ نے کندے اچھکا کر بینیازی دکھائی تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو سالار نے چلتے چلتے جیسے اس کی رویہ کی مضمت کی تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی نہ کیا کرو ہم سے محبت ہم کونسا مری جا رہی ہوتی ہیں تم مرتوں کے لئے امامہ نے مزاق اڑھانے والے انداز میں کہا تھا وہ ہس پڑا چند لمحوں کے لئے وہ جیسے واقعی لا جواب ہو گیا تھا ہاں ہم ہی مرے جا رہے ہوتے ہیں تم عورتوں پر عزت کی زندگی راست نہیں آتی شاید اس لئے وہ چند لمحوں بعد بڑھ بڑھایا تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے امامہ ہمیشہ کی طرح فوراں برا مان گئی تھی ہم شاید جنرلائز کر رہے تھے سالار اس کا بدلتا ہوا موٹ دیکھ کر گھڑ بڑھا گیا نہیں تم صرف اپنی بات کرو تم اگر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر پامسٹ کی طرف نہیں جاتے سالار نے اسے بے حد سہولت سے موضوع سے ہٹایا نہیں میں کب ناراض ہوں ویسے ہی پوچھ رہی تھی امامہ کا موڈ یک دم بدلا ویسے تم کیا پوچھو گی پامسٹ سے سالار نے بات کو مزید گمائیا بڑی چیزیں ہیں امامہ سنجیدہ تھی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر تب تک وہ پامسٹ تک پہنچ چکے تھے پامسٹ اب امامہ کا ہاتھ پکڑے اجسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا پھر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہنا شروع کیا لکیروں کا علم نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ الہامی ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں بہرحال مقدر سمرتا اور بگڑتا ہے اللہ ہی ہے وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لئے رکا پھر اس نے جیسے حیرانی سے اس کے ہاتھ پر کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا اور پھر برابر کی گرسی پر بیٹھے اس کے شہر کو دیکھا جو اس وقت بلیک بیری میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا بڑی حیرانی کی بات ہے پامسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا کیا؟ امامہ نے کچھ بیتاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا آپ کی یہ پہلی شادی ہے سالار نے نظر اٹھا کر پامسٹ کو دیکھا اس کا خیال تھا یہ سوال اس کی لئے تھا لیکن وہ امامہ سے مخاطب تھا ہاں امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ کو اور پھر اسے دیکھا اوہ اچھا پامسٹ پھر کسی غورہ ہوز میں مصروف ہو گیا آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے ایک مضبوط لکیر ہے ایک خوشگوار کامیاب شادی دوسری شادی پامسٹ نے امامہ کو دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا امامہ کا رنگ اڑ گیا اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا وہ اپنی جگہ ساکت تھا آپ کو یقین ہے امامہ کو لگا جیسے پامسٹ نے کچھ غلط پڑھا تھا